آپ کو اپ ڈیٹ کریں انگلینڈ نے منز اور ویمن کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان منسوح کر دیا ہے انگلیش کرکٹ ٹیم نے آئندہ دو میچز کھیلنے کے لیے پاکستان آنا تھا پاک انگلینڈ سیریز میں تیرہ اور چودہ اکتوبر کو ٹی ٹوینٹی میچز شیڈیو ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ میں تھا چوئیمین پی سی بی رمیز راجہ نے معاملہ آئی سی سی میں لے جانے کا اعلان کیا تھا اینکر پرسن مرتضا ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ڈار صاحب ایک کے بعد یہ دوسرا دھجکہ ہے پہلے نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں موجود تھی میچ کھیلنے سے کچھ دیر پہلے ان کو پتا چلا کہ ہمیں یہاں پہ خطرات ہیں اور وہ بغیر بتائے بغیر مشورہ کی یہ نکل گئے اور ابھی انگلینڈ کی جانب سے بھی بڑا دھجکہ ہے یہ پاکستان کے لیے دیکھیں پاکستان کے لیے دیفنیٹلی ایک دھجکہ ہے پاکستان اس کو مانے یا نہ مانے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان نے گزشتہ کئی سالوں میں اپنے سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر کیا انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کی اور دنیا کو ایک میسیج دیا کہ پاکستان is a safe country اب یہ دو بڑی دنیا کی ٹیمیں دنیا کے دو بڑے بیسکی ممالک اگر وہ اپنی ٹیم کال آف کر لیں اور اپنا ایونٹ کال آف کر لیں اور وہ کہیں کہ اتنے کے اندر جسا آپ برطانیہ نے کہا اور نیوزلینڈ نے تو کہا کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارے شہریوں کو ہماری ٹیم کو خطرہ ہے تو یہ دیفنیٹلی پاکستان کے لیے بہت زیادہ کنسرننگ ہے آپ نے ان دو ممالک کو تو چلیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ڈیو پولٹکس کا حصہ ہے انٹرنیشنل پولٹکس کا لابنگ کا حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ٹیم جو شاید آپ کے لیے جو پولٹیکلی اتنی ڈیمیجنگ نہ ہو یا وہ آپ کے بارے اپنے برا سینٹیمنٹ نہ رکھتی ہو تو اگر وہ بھی ایسا کہہ دے تو پاکستان کو دیفنیٹلی سرٹینلی بہت سارے جو پولٹکس کا سامنا ہے بہت سارے پریشرز کا سامنا ہے اور ان کا تعلق یقینی طور پر کھیل سے نہیں ہے ان کا تعلق انٹرنیشنل کیا سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈیپلومیسی سے ہے آپ ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیتے ہیں آپ افغانستان کے اندر بہت سارے معاملات جس میں ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی انوالف ہوتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں ویس کو قدعی طور پر پسند نہیں ہیں ویسے مراد میری اس کے اندر امریکہ برطانیہ اور ان کے ہم خیال ان کے اہلائے ممالک ہیں اگلی چیز یہ ہے بڑھ سارے معاملے میں پاکستان تو جس چیز کو ری تنگ کرنے کی یا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کی پولیسی ہے اپاوٹ طالبان پاکستان آپ یہ دیکھئے آج آپ نے خبر دی ہمارے چینل نے تمام خبر دی کہ میر علی کے اندر وزیرستان میں آپریشن کیا گیا اور جس کے اندر صفی اللہ نامی غالباً ان کا کمانڈر مارا گیا اب اسے دو چار روز قبل آپ دیکھئے کہ یہ خبر آتی ہے کہ فورن منسٹر اف پاکستان اور پریزیڈن اف پاکستان بھی جو ہے وہ کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان اگر آئین پاکستان کو تظلیم کر لے اور وہ سرنڈر کر دے تو ہم ان کے لئے عام وافی کا اعلان کر سکتے ہیں ایک طرف آپریشنز جاری ہیں طالبان کے کمانڈرز کے خلاف یا جو گراؤنٹ پہ ان کی پورسز موجود ہیں ان کے خلاف اور دوسری جانب ان کے جو ہم خیال یا ان کے ہی حصہ ہیں جو لوگ آپ ان کے لئے عام وافی کی بات کر رہے ہیں پریزیڈن اف فورم نیسٹر لیول پر وہ لیدہ بات کر دی رہاں نکھا جی ہم ایسی کوئی پیش پیش آپ کی قبول نہیں کرتے کیونکہ اس چیز کو انٹرنیشنل ورلڈ کسی اور طرح دے گی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کی پولیسیز کے اوپر میں تنقید نہیں کر رہا لیکن آپ کا میسج دنیا کے اندر پر جاتا ہے وہ کلیر ہیڈیڈ نہیں جاتا آپ کا میسج جو دنیا کے اندر جاتا ہے اس میں ایک طرف یہ خبر پڑی ہے دوسری طرف دوسری خبر پڑی ہے تو دنیا آپ کو پس طبر کے تناظر میں دولے گی ایسی چیزیں جس طرح یہ کال آف کیا گیا ہے ایونٹ یا جو اس سے پہلے نیوزلینڈ نے دو چار دن پہلے ایونٹ اپنا کال آف کیا یہ تمام تر چیزیں پاکستان کے لیے کنسرننگ ہے ہماری فورن پالیسی ہمارا ڈیپلمیٹک فرنٹ سیکیورٹی کے حوالے سے اور جیو پالیسکس کے حوالے سے یقینی طور پر اس پہ ہمیں ایک فتھری سکسٹی ریویو کرنے کی ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ بات مانتے ہیں ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہماری سیکیورٹی پورسز انٹیلیجنس ایجنسی نے ریپورٹ سرمیٹ کرائیں جس میں انہوں نے کہا کہ زیروہ تھا پاکستان میں we agree to that we admit that but the world is not admitting to that آپ فائف آئے کی ریپورٹ دیکھئے یعنی فائف آئے کی انٹیلیجنس ایجنسی جو پانچ مالک کے اتحاد سے بنیرس کے اندر جو ممالک ہیں وہ وہی ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ جن کا شدید قسم کا مسئلہ چل رہا ہے وہ اپنی ریپورٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بتایا تھا نیو ڈیلینڈ کے ٹیم کو بھی ہاں بھی شدید قسم کا تھریٹ موجود تھا تو بھائی فائف آئے والی ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی سے سراد یہ تھریٹ کیوں شیئر نہیں کر رہے ہمیں وہ بتائیں انہیں بتانا چاہیے تھا انہیں نہیں بتایا سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گراؤنٹ پر موجود ہماری فورسز ہمارے انٹیلیجنس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ انتق محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ یقینی طور پر انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور اب بھی وہ تے رہے ہیں اور اپنی جگہوں پر محاص پر موجود پر موجود دوستو آپ نے دیکھا انگلینڈ کے جو کرکٹ بوٹ کے اوفیشیل اگر آپ تویٹر ہینڈل ہے انکر سوسل میڈیا پلیٹ فارم کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پر یہ اراؤنسمنٹ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے مینس اور بومینس دونوں کو پاکستان میں نہیں بیش سکتے ہیں اگر کھیلنا ہے تو نیوٹر وین نیوٹر وہ کھیل سکتے ہیں اس طریقے کی سیچویشن پاکستان میں آ چکے اور پاکستان اب اس کا بلیم امریکہ بھارت اسرائیل سب کو دے چکا ہے اور ابھی اس مطلب اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستانی جو فون لائن پہ تھے وہ بات کر رہے تو انہوں نے بولا کہ دنیا کو ویسٹ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے تالیبان کو سپورٹ کیا تالیبان کو سیلیبریٹ کیا پاکستان میں جشن منایا گیا جیسے ہی تالیبان آیا اس کے بعد آپ کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ آپ کے ہاں سب کچھ نارمل رہے تو مجھے کافی سینسبل بندہ لگائیے تو اس نے جو یہ باتیں کی ہیں کہ ابھی آپریشن ہوئے جس میں وہ ٹیڈی پی سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور دوستو آپ کو بتا تھے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو اوفیشل دھمکی آئی تھی ایک مطلب لیٹر آیا تھا جو کی پنجاب پولس پاکستان کی پنجاب پولس نے بتایا تھا کہ اس میں سیاہوں کی مسجدوں پر اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پر حملے ہو سکتے ہیں میں نے پریویسلی وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے انکرز اور پاکستان کے پترکار بھی وہ بات کر رہے ہیں تو اب اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کیسے آئے گی کیا وہ مطلب انگلینڈ اور نیوزی لینڈ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ایسے دیس ہیں جو اپنے سٹیجن کو لے کر کافی سیریس رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم کوبیٹ کے ٹائم پہ انگلینڈ کو جا کر ہم نے سپورٹ کیا بھی آپ بھیکاری ہو آپ کو تھوڑا بہت پیسہ ملا ہوگا انگلینڈ کو جیادہ پیسہ ملا ہوگا آپ بھیکاری ہو آپ اس لیے گئے تھے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسہ مل جائے آپ کے بھوکے ننگے پلیئر ہیں یہ مانو سچ انگلینڈ میں آپ سے پہلے کوبیٹ کے ٹائم پہ بیسٹ انڈیچ آلریڈی ٹور کر چکا تھا تو وہ بھی وہ بھی گریب لوگ ہیں اور آپ بھی گریب لوگ ہو تو یہ آپ تانہ مد مارو ان کو کہ ہم نے کوبیٹ کے کٹھن سمیے پر انگلینڈ میں جا کر ٹور کیا انگلینڈ والے کیوں نہیں آ رہے گئیز آپ کو بتا دوں یہ سب سچویشن اگر پاکستان کو نکلنا ہے تو میرا پرسنل سجیشن اگر بھارت پاکستان کا ایک ٹور کر لے گا ان کی ساری سمسیہیں ختم ہو جائیں گی لیکن بھارت کرے گا کیوں گے ٹور کس میر میں یہ پند کریں گے بھارت کو پیوکے دے دو بھارت سب کچھ نورمل کر دے گا اور کس میر بھول جاؤ بھارت ٹور کرے گا بھارت تم کو آئی پل کھلائے گا بھارت تمہارے ساتھ بیپار کرے گا جو کچھ بولو گے وہ کرے گا بھارت کو پیوکے دو اور یہ کس میر بھول جاؤ یہ میرا پرسنل ہے بھارت کو بھی پتا ہے کہ یہ بھوکے ننگے لوگ ان کے پاس ایڈم بم ہے اسی کو یہ آخری میں کھائیں گے ان کے یہ سب نہیں ہونا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے ریپلیسمنٹ پر ایک اور یہ بھیکاری ٹیم سری لنکا کو دھون رہا ہے سری لنکا کرکٹ بورٹ بھی آپ کو پتا ہے بھوک مری کے حالات ہیں ان کو بھی اگر یہ کچھ پیسے جادہ دے دیں گے اب یہ پیسے دیں گے زیادہ کیونکہ ان کی بے جیتی ہو چکی ہے اس بے جیتی سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے تو یہ سری لنکا کے ٹیم کو دانہ ڈالیں گے کہ بھائی کچھ پیسے جادہ لے لو دو تین منڈے میچ یا دو تین ٹی 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 کھیل لو ورلڈ کپ سے پہلے اور ابھی پاکستان میں ایک گچپ کا ایک مطلب ٹویٹر پر شوی بیکتر نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان دنیا کو جواب دے گا ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ جیت کر آبیسلی کوئی بھی ٹیم ٹی ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ جیت سکتی ہے سری بیکتر پاکستانی تو پاکستانی وولنگ ہم انڈین ہیں انڈین ہیں آپ کو بھی پتا ہے یہ میچز ہیں کوئی بھی جیت سکتا ہے لیکن اس میں کیا دنیا کو جب آپ چلا جائے گا یہ بتاؤ کیا پاکستان کی سیکیورٹی کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے کہ پاکستان میں ٹیم آنے لگیں گے مطلب ان کے پاس بھیجا ہے لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے بے بکوف ہیں یہ لوگ میں کیا بولوں تو گائز یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز شل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں